موت کا آکڑا توفان کی رفتار کی طرح بڑھ رہا ہے منظر ایسا ہے کہ شمشان میں اب جگہ نہیں ہے قبرستان میں سپرد خاک کے لیے دو گز بھی نصیب نہیں ہو رہے ہیں راجدانی کے جدہ قبرستان کے حالاتوں پر دیکھئے سموا داتا آکر شرمہ کی یہ خاص ریپورٹ کورونا انکنٹرول قبرستان فل دو گز زمین کے لیے لینا پڑھ رہا ٹوکن قبر کھوڈنے والوں کے ہاتھوں میں پڑھ گئے چھالے اب جیسی بھی سے ہو رہی قبر کی کھدائی کتنا مشکل ہے اپنوں کو ایسے رکھ ست کرنا ان ہاتھوں میں قبر کھوڈتے کھوڈتے اب چھالے پڑھ گئے ہیں موت کا منظر ایسا ہے کہ مرنے سے بھی خوف آنے لگا ہے اسپتالوں میں بستر نہیں ہے تو شمشان میں انتم سنسکار کی جگہ ہے اب تصویریں قبرستان سے آئیں ہیں جہاں دو گز زمین کے لیے لمبی لمبی کتاریں لگی ہوئی ہیں موت کا تانڈاؤ ایسا ہے کہ بس مرنے کے بعد قبر نصیب ہو جائے اس وقت میں جہدہ قبرستان میں ہوں اور میں آپ کو یہاں کی تصویریں دکھانا چاہوں گا کہ یہ جو قبر کھوڈی گئی ہیں ایڈوانس میں کھوڈی گئی ہیں کیونکہ جو موت ہیں لگتار بڑھ رہی ہیں عمومن یہاں پر دو سے تین لوگوں کی باڈی پرتی دن آتی تھی لیکن اب جو آکڑے بتا رہے ہیں جو یہاں کے جمعیدار ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دس سے بارہ بڑی پرتی دن آ رہی ہیں اور یہی کارن ہے کہ ایڈوانس میں جو قبر ہیں وہ کھوڈی جا رہی ہیں ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ جو قبر کھوڈنے والے لوگ ہیں جو یہاں پر کام کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں چھالے تک پڑ گئے ہیں ناصر بھائی ہیں جو قبر کھوڈ رہے ہیں ان سے بات کریں گے ناصر بھائی کچھ سے یہاں پر آپ قبر کھوڈ رہے ہیں سال بار ہو گئی سال بار سے زیادہ ہو گئی دیل دو سال ہو گئی پیچھلے تھا چلا تھا اس میں آٹھ زیادہ زیادہ نو بائیڈی آتی تھی اب آ رہے ہیں زیادہ بائیڈی ہیں زیادہ بارڈی آ رہی ہیں تو آپ لوگوں کام پر اثر پڑایا ہے زیادہ قبر کھوڈنے پڑے دیں زیادہ خودنے پڑے لیں گے دو دو تین دن بھائی رات کو سوبر چھے بار جا رات کو دو دو تین دن بھائی جاو یہاں سے امران بھائی میں آپ کے ہاتھ دیکھنا چاہوں گا ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے میں تھوڑا کیمرپریٹس سے بولوں گا جوم کر کے کیونسے پڑے ہیں آپ کو کام گرتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں دونوں ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے کام گرتے ہوئے جگہ کی بھی کمی پڑ گئی مٹی ڈالوانے کے لیے مٹی آئی نہیں رہی مٹی آج سے آنا چال ہوئی ہے مٹی جب سے بولا ہے مٹی نہیں آ رہی آپ لوگ کتنے لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں ساتھ لوگ ہیں آٹھ لوگ سب ہی کی حال ہیں ہاتھوں میں چھالے پڑھیں تو آپ نے دیکھا کہ جو قبر کھوڑنے والے لوگوں پر اتنا زیادہ پریسر ہے کام کا کھوڑنے کا قبر کو کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑھ چکے ہیں اور دوسری طرح آپ دیکھ سکتے ہیں میں کبر کا کبرستان کے ایک نجارہ دکھانا چاہوں گا کہ یہاں پر جگہ کی کمی پڑ گئی ہے اور جو جگہ بچی ہے وہ پتھری لی ہے جہاں پر کبر کھوڑنا آسان نہیں ہے یہی کارن ہے کہ پرساسن سے لگاتار یہاں کی جمعیدار لوگ مدد کی گوہار لگا رہے ہیں کہ یہاں پر جو مٹی ہے وہ یہاں پر جل سے جل پہنچائی جائے جب کبر کھوڑتے کھوڑتے ہاتھ تھک گئے تو جی سی بی کی مدد سے کبر کھوڑنے کا کام شروع کر دیا گیا لیکن اب مشین بھی ہار ماننے لگی ہے موت کا آکڑا بڑھتا ہی جا رہا ہے کبرستان میں روزانہ دس سے بارہ شووں کو سپردے خاک کیا جا رہا ہے حالات ایسے ہیں پہلے اسپطال میں نمبر لگانا پڑ رہا ہے علاج کے دوران اگر موت ہو گئی تو پھر شمشان اور کبرستان میں ٹوکر لے کر اپنوں کو ودا کرنے کا سمیہ لینا پڑ رہا ہے جنازوں کی بڑی تعداد کو دیکھتے ہوئے کبرستان میں ایڈوانس کبر کھوڑنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے موت کے بعد کا منظر خوفناک ہے کورونا میں ہماری کے اس دور میں ہم پورے احتیاط بڑھتے ہیں سرکار کے بنائے نیموں کا پالن کریں جس سے ہم خود کو اور اپنے پریوار کو سرکچت رکھ سکیں کینر پرسن بھرت بندیلا کے ساتھ آکر شرما بنسل نیم